جب ویہ راج کلا اور عجد دوبھال سے ناراج ہو گئی تھی انتی پتنی دلی شرکسہ سلاکار عجد دوبھال کسی پہچان کے موتاج نہیں ہے دوبھال کند سرکار میں سب سے مجھوط عدیقاری مانے جاتے ہیں دوبھال کی حیثیت کیا ہے اس بات کا اندازہ پی ایم کے ساتھ ان کی نزدیکی سے لچ جاتا ہے دیش کے اہم پیچلوں میں ان کی رائے کی اہمیت اور مہتوپون موقع پر ان کی موجودگی سے ہی ان کے قد کارنمال لگا سکتے ہیں یہ موڈی کے دہینے ہاتھ مانے جانے والے دوبھال کی جاسیسی کو لے کر کئی قسطے کہانیاں موجود ہیں آج عجید دوبھال کا جنم دن ہے جانتے ہیں عجید دوبھال سے جڑے کچھ سنے اور انسنے قسطوں کے بارے میں آئی بی کے چیف رہے دوبھال کو آنتک سرکشہ اور کاؤنٹر ٹیلیریزم کا ماسٹر مانا جاتا ہے پنجاب سے لے کر نورت ایز کندھار سے لے کر کسمیر تک آتخواد کے خلاف ان کا ریکوڈ ساندار ہے دوبھال کے پورو اتر میں کام کے دوران ایک ایسا موقع آیا جب انہوں نے اپنے پتنی کو اپنے میسن کی بھنک تک نہیں لگنے دی تھی دوبھال نے اپنے رومانچک کریئر کی یہ بات خود ایک انٹرویو کے دوران بتائی تھی دراصل جب دوبھال جب میزورم میں تینات تھے اس سمیں انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے گھر کھانے پر بھولایا تھا دراصل یہ لوگ پرشد لال ڈیگا کے میزو نیسنل فرنٹ کے سنہ کمانڈر تھے یہ میزو ویدرو میں شامل تھا آس پات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے دوبھال کی پتنی نے سور کا ماس بنایا تھا حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی سور کا ماس نہیں بنایا تھا دوبھال نے بتایا تھا کہ اس بات کا پتہ انہیں کئی سال بعد پتہ لگا اس کے بعد ان کی پتنی انو ناراض ہو گئی تھی دوبھال نے نگاہ ویدرویوں کی میزوانی کرنے کے علاوہ میزورم سرکار کی مدد بھی تھی اس کے علاوہ دوبھال نے 33 سال کی سرویس میں پورغوتر کے درگم شتروں میں پرباہ بھی کام کیا اپنی سرویس کے دوران دوبھال 6 سال تک پاکستان میں انڈرکور ایجنٹ کے روپ میں بھی کام کیا بات اس سمیں کی ہے جب دوبھال لاہور میں تھے وہاں کی لوکل مارکٹ میں اس درگاہ پر وہ کب والی سننے گئے تھے اس واقعے کے بارے میں دوبھال نے بتایا کہ میں مدھیمور کی مسلم یوک کی ویس بھوسا میں کب والی سننے پہنچا تھا دوبھال کے انوصار جب کب والی سن رہے تھے اسی دوران پاکستانی خوفے بیوہ کا ایک عدگاری ان کے پاس آیا اس عدگاری نے دوبھال کے کان میں کہا کہ ان کی نکلی داڑی لٹک رہی ہے یہ دوبھال کے لیے کافی سربندگی بھرہ پل تھا وہ اسی سمیترنت وہاں سے نکل گئے